بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں خدا تم کو عجر دے سواب دے راتوں کو جاتے ہو امام حسین کے نام پر پوری پوری رات بیدار رہتے ہو انجمنیں لے کے جاتے ہو لیکن ادھر پکارا گیا انجمن فلا دلہی پور کر رکو یار اس کے بعد آئے سائی کہ یحسین یہ ہم عزاداری نہیں کر رہے قرآن ناتق کی احانت ہو رہی سلوات بر محمد احترام بتاؤں آپ کو احترام کا نتیجہ کیا ہے ایک بزرگوار تھے نام بھول رہا ہوں میں ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا ہمجھے آپ لندن امریکہ یورپ تک سے فون آتا تھا استخارے کا اور جو بتاتے تھے ایک دم کریکٹ ہوتا تھا تو ایک آدمی کہتا میں وہیں پیٹا تھا ان کے پاس تو ایک آدمی ہے کہ حضور استخارہ بہتر ہے اور رشتے کا ہے رشتہ معقول ہے جلدی کرو رقیب بھی ہے نکل جائے گا حاصل ان نے کہا جی جی حضور بلکل صحیح نکلا میں رقیب بھی جانتا ہوں ہاں چلے گئے کہ لگے ان کے جانے پاس دیکھ دوسرا آدمی آیا کہا حضور استخارہ دیکھ دیجئے ٹھیک نہیں ہے اس کام کو مت کرو آپ روح کبھی خطرہ ہے جان کبھی خطرہ ہے جو بیٹھا تھا آدمی اس نے کہا میں نے اسے دیکھا تو اس بار بھی یہی پیج نکلا تھا آپ کی بھی یہی پیج نکلا ہے سوال یہاں پھز گیا تو میں نے کہا کہ حضور وہ پہلا والا آیا تھا تو آپ نے اس کو کہا بہت بہتر آیت وہی دوسرا والا آیا وہی آیت میں کے لئے آپ کہنے بہت خراب ہے حتیٰ اس نے بھی کہا ہاں ساپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہے رہے تھے لیکن تھوڑا اس میں معاملہ نمبر دو کہتا ہم نے کہا استخارہ کر لیں اکتم چپکتا ہوا ہے کہلے گا مجھ کو کیا پتا میں کیا کہتا ہوں میں بس جو موں میں آتا کہیں دیتا ہوں کہیں ایسا کہیں سے ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ جب میں مشہد آیا ایزے طالب علم ودیار تھی سٹوڈنٹ کی ہے سی ایسے تو ادھر ادھر میں آچھا چھوٹے لڑکوں کون سمجھتا ہے صاحب نئے نئے وہ تو جب بعد میں کچھ ہوں گے تب نہاوبا ہوتا ہے ہاں تب پتا چلتا ہے ہم لوگ بھی جیل چکے ہیں ہاں معلوم وائی سٹیشن میں ملے ہم سلام کرے وہ نکل گئے وہ آپ کہتے ہیں وسی بھائی بغیر چائے پیئے مجھ جائیے گا زمانہ بدلتا ہے نا حالات بدلتے ہیں تو سب کہیں جگہ ہی نہیں ملی ہاسٹل میں تو اس زمانے میں کافی پہلے کی بات آج جو روزہ دیکھ رہے ہیں آپ آٹوے امام کا تو بہت زبردست پہلے سب بیچ میں یہ روزہ ہے سائیڈ میں ہجرے بنے تھے زائرین کے دکھنے کے لیے تو ہم ایزے زائر گئے وہاں کمرہ لے لیا کہ جب تک جگاڑ ہوگا یہیں رہیں گے تو اب یہ ہے صاحب مولا کی قبر اور یہ ہے کمرہ کہنے لگے صاحب جتنے دن رہے جب تک ہم کو ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی لیٹ کے نہیں سویا میں نید آتی تھی تو سوتا تھا یار یہیں امام کی قبر یہیں ہم لیٹ جائیں اچھا نہیں لگتا بیٹھے بیٹھے سوئے ہیں جب تک ہم وہاں رہے ہیں اس اخترام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن میں عیسید روزے میں داخل ہوا زیارت کے غرص سے میری نظروں نے دیکھا ذریع کے پاس امام کھڑے اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے علایچی دانہ ٹائپ کا انہوں نے کہا لو بھئی کھالو وہ ایک دانہ امام نے کھلایا اس کے بعد سے میری حالت ہے کہ جس کو جو کہہ دیتا ہوں وہی صحیح ہوتا اخترام سلوہ آدھا سمجھ رہے ہیں اخترام اہلِ بیعت کا بھی اور بولیے قرآن کا بھی اب سن لیجئے پیغمبر نے کیا بتایا ہے ہم لوگ وہاں چھے گھا سے کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ فاتحہ ہے نا ہم لوگ بھی کرتے ہیں یہ کہہ کو خالی ہے آپ کو کہیں اور بقیہ لوگ تو بیٹ گئے آکے جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ رمضان آ رہا ہے سب سن لیجئے قرآن کے راستے کو ساف رکھو یہ نہیں کہا کہ پاک رکھو اس لئے کہ ماشاءاللہ گھر کا پان بنا ہوگا اس میں کوئی گھل بڑ نہیں ہے آپ پاک ہے لیکن بات پاک ہونے کی نہیں ہے ساف ہونا چاہیے نزفو ترق القرآن قرآن کے راستوں کو ساف رکھو قیل یا رسول اللہ وما ترق القرآن قرآن کا راستہ کیا ہے قال افواہکم تمہارا مو قیل و بماذا کئی سے ساف رکھیں صاحب فرمایا و بسواک مسواک کر کے یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے بدبو تک مو میں نہیں آنا چاہیے پہلے بڑھیا مسواک کر لو اور تب ہم چلے ایسا رکھو جار درہ پان کھانے چلتے ہیں اٹھایا مو میں رکھا آئے مولانا نے کہا فاتح ہم نے کیا سائد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح احترام قرآن کے خلاف ہے میں خدا نخصہ کسی پر ٹانٹ نہیں کر رہا یہ جو پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے وہ کیا کہا آپ نے وہ کیا تھا وہ شاعری بھی کیا شاعری ہے خالی شاعری نہیں وہ ذاکری بھی کیا ذاکری ہے جو بیدار نہ کرے وہ ذاکری وہ شاعری کیا ہے تو احترام قرآن سمجھ گیا ہے مجلس میں آنے سے پہلے مو صاف کیجئے پتہ نہیں مولانا کب پڑھوا دیں اچھا نہ بھی فاتحہ پڑھوائیں سلوات تو پڑھوائیں گے تو رسول اللہ کا نام تو لوگے کسی نے چلا کہا نہ رہے اے ادھری تو یہ علی تو کہو گے علی اسم آزم ہے محمد اسم آزم ہے بلکہ یوں کہ یہ قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناتق ہے جب قرآن سامت کے لیے ہے کہ مسواک کر کے قرآن پڑھو تو علی کا نام گندے مو سے کیسے حسین کا نام گندے مو سے کیسے معلوم ہے آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں خدا تم کو عجر دے سواب دے راتوں کو جاتے ہو امام حسین کے نام پر پوری پوری رات بیدار رہتے ہو انجمنیں لے کے جاتے ہو لیکن ادھر پکارا گیا انجمن فلا دلہی پور کر رکو یار اس کے بعد آئے سائیڈ کہ یحسین یحسین یہ ہم عزاداری نہیں کر رہے قرآن ناتق کی احانت ہو رہی ہے صلوات برمحمد